ریڈیو صدائی حریت جمو کشمیر سے سنیا خصوصی اپ ڈیٹ پاک فضائیہ کی طرف سے دو بھارتی تیاریں گرائے جانے کے دو سال مکمل ہونے پر فرانس میں پاکستانی کمیونٹی نے سرپرائز ڈے مناتے ہوئے پاک فضائیہ کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس روز پاک فضائیہ نے اپنے سے تین گناہ بڑے اور طاقت کے نشے میں چور دشمنٹ کے دانت کھٹے کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دیا جاکہ پاکستان کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے والوں کو مزا چکھایا جائے گا پاک فوج نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی جارے نہیں بلکہ امن پسند قوم ہے لیکن جارہیت کرنے والوں کو مو توڑ جواب دینا بخوبی جانتے ہیں اس موقع پر کیک کٹے گئے اور پاک فوج پاک فضائیہ اور پاکستان زندہ آباد کے نارے لگائے گئے جبکہ پاکستان کی ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں اسلامی تنظیم آزادی کے چیرمین عبدالسحمد انقلابی نے امریکہ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں پاکستان اور بھارت پر تنازع جمہو کشمیر کے حل کے لیے براہ راست مذاکرات پر زور دیا گیا جمہو کشمیر پیر پنجال پیس فانڈیشن جمہو کشمیر پیر پنجال سیول سوسائیٹی جمہو کشمیر سیرت النبی کانفرنس اور اسلامی پولٹیکل پارٹی نے بھارت اور پاکستان کی طرف سے جنگبندی مہدے پر عمد درامت کی عظم کا خیر مقدم کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ فوجی طاقت کے بل پر اپنی جارہانہ پالیسی ترک کرے اور باتچیت کے ذریعے ترازے کشمیر کے منصفانہ اور باوکار حل کا راستہ نکالے دوسری طرف کشمیر انسٹیڈیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیرمین الطاف حسین وانی نے اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق میشیل بیچلٹ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی حقوق کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اپڈیٹ ختم ہوا کون نہیں جانتا کہ پاک بھارت کشید کی نفرت و مخاسمت اور اب تک ہوئی جنگوں کی اثر اور واحد وجہ مسئل کشمیر ہی ہے بھارت بھلے ہی لاکھ کوششوں کے ساتھ اس کے بارے میں امن آمس سے متعلق داخلی انتظامی یا زیادہ سے زیادہ پاکستان کے ساتھ دو طرف نویت کا مسئلہ ہونے کا تاثر دے مگر یہ ایک ناقابل تردید ہمالی آئی سائز کی حقیقت ہے کہ وجہ نظہ یہی مسئلہ ہے دو ملکوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے بیشتر مسائل کی ماں مسئل کشمیر ہے دنیا کی دیگر علاقہ ای تعاون کی تنظیموں کے مقابلے میں سارک کو ہی دیکھ لیجئے اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہی مسئل کشمیر ہے کیونکہ اس کے دو بڑے پلیئرز آپس میں کشیدی کے اور اعتماد کا فقدان رکھتے ہیں دنیا کے تین فیصد رقبے بائیس فیصد آبادی بہترین جغرافیائی محل وقو اور وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود سارک ممالک دنیا کی صرف سوا چار فیصد معیشت کے حامل ہیں جبکہ عرب کے سہراؤں اور یورپ جنوب امریکہ کے برفزاروں میں آباد ملکوں کے سات فیصد جنوبی اشیاء میں پندرہ اشاریہ ایک اور صرف انڈیا میں بائیس اشاریہ ایک ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاجن سرکریق اور پانیوں سے متعلق تنازیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بھارت نے کشمیر کے بارے میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے مصنوعی طور پر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ مسئل کشمیر کے حل سے بچنے کے لیے ان تنازیات کے پیچھے دراصل چھپ رہا ہے کیونکہ زمینی تاریخی اخلاقی اور قانون حقائق اس کے ساتھ نہیں ہے سچ پوچھئے تو کشمیری ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لوگوں کا دشمن بھی بھارت ہے وقت آ چکا ہے کہ اس پورے خطے خاص طور پر بھارت کے ستر فیصد محروم لوگ بیدار ہو جائیں اور موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے بھارت کے خلاف آواز اٹھائیں